موسیقی اعلان کیا جا چکا ہے کہ جناب ہم دسمبر کے اندر فوری میں ہونے والے انتخابات کے لیے الیکشن شیڈول اناؤنس کرنے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات کے شیڈول کے اعلان سے پہلے پاکستان کے اندر کچھ سیاسی پیشرفت اس طرح کی ہوگی جس کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ ان کے چیر میں جناب عمران خان دونوں کی سیاست کا تیہ پانچہ ہو جائے گا اور ان دونوں کی سیاست کا تیہ پانچہ کرنے کی سب سے امپورٹنٹ مہم کا آغاز اسی صورت میں ہوگا جب خود ان کے گھر کے بھیدی ان کی لنکہ کو دھانے کے لیے میدان عمل میں آئیں گے اور کچھ ایسی کرتوتوں کو بیان کریں گے جس سے انکار کرنا یا جس سے انحراف کرنا دونوں ہی بہت زیادہ مشکل صورتحال ہوگی عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے لیے اور جس شخصیت کے حوالے سے میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ وہ دبائی سے پاکستان آنے والی ہیں یہ وہ شخصیت ایسی ہے جو وہ کہتا نہیں ہے دیتا بھی ہے لیکن جتاتا نہیں ہے لیکن اگر جتانے پہ آ جائے تو پوری کے پورے رسیدے بھی اپنے پاس سکتا ہے اور ماضی میں اس شخصیت کی طرف سے اس کا عملی اظہار کیا جا چکا ہے وہ شخصیت کون ہے یہ ایک اہم سوال ہے اور اس سوال کا جواب تلاش کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے کیونکہ اس ساری صورتحال کا تعلق سیاست سے ہے اور سیاست کے اندر ٹائمنگ کی بہت زیادہ اہمیت ہے چونکہ انتخابات ہونے ہیں اور انتخابات کے نتیجے میں جو حکومت ہے وہ بنی ہے اور اس حکومت کے بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس پروسس میں ان تمام لوگوں کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا جائے جن کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ ان کے قریب سے یا ان کو چو کر بھی اقتدار نے نہیں گزرنا لہٰذا ان کو اقتدار سے دھو رکھنے کے لیے یا اقتدار کو ان سے پاک رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے جو گندے کپڑے ہیں ان کو چوک میں رکھ کر دھویا جائے لہٰذا اس عمل کا آغاز ہونے جا رہا ہے ملک ریاض صاحب پاکستان کے ایک بہت بڑے پروپٹی ٹائکون ہے اور اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر ملک ریاض صاحب کا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رول رہا ہے اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف ہو پاکستان پیپلز پارٹی ہو پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ ہو ملک ریاض صاحب کے پاس ان چاروں جماعتوں کے تعلوں کی نہ صرف چابیاں موجود ہیں بلکہ وہ ہر ایک کے لیے قابل قبول بھی ہیں اب ان کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے ان چاروں خانوں میں سے کس کے خلاف جا کر کھڑا ہو سکتے ہیں یا کسی ایک کے لیے باقی تینوں کو خراب کر سکتے ہیں یا تینوں کے لیے اس ایک گھر کے ساتھ بگاڑ سکتے ہیں جن کی طاقت کے اوپر ملک ریاض صاحب کی ساری کی ساری طاقت کی امارت استوار ہے لہذا ملک ریاض صاحب کے بارے میں یہ بات بہت ہی بسوخ کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ ملک ریاض صاحب بہت جلد نا صرف پاکستان آنے والے ہیں بلکہ یہاں پر آ کر وہ تمام چیزوں کو لوگوں کے سامنے شیئر کریں گے کہ جناب کس کس موقع پر کس کس کام کے لیے کس کس کو کتنے کتنے پیسے دیئے گئے کس کس کو جہاز پر سیر کرائی گئی کس کس کو جا کر امریکہ اور یورپ اور مراکو کے اندر جا کر جو ہے وہ شاپنگ کرائی گئی شاپنگ کے لیے کون کون سے کریڈٹ کارڈ استعمال کیے گئے کریڈٹ کارڈ کے لیے کہاں کہاں پر پیمنٹس کی گئی ان پیمنٹس کی تمام کی تمام ڈیٹیلز کیا ہے یہ جناب ملک ریاض صاحب لے کے آئیں گے کیوں یہ بھی ایک بہت امپورٹن سوال ہے اگر آپ گوھر کریں تو اس سارے عمل کا بنیادی مقصد کیا ہے اس سارے عمل کا بنیادی مقصد ہے پاکستان دریکہ انصاف کو اقتدار سے دور کرنا یا امران خان صاحب کے راستے میں ایک ایسی رکاوٹ یا کرائسس آف کریڈیبلیٹی کو ڈیویپ کرنا جس کے بعد پاکستان کے عوام کا امران خان کے اوپر اعتماد ختم ہو جائے لیکن سوال پھر بھی وہی آ جاتا ہے کہ کیا ایسا ہونا ممکن ہے ماضی کے اندر محترمہ بنیادی بھوٹو شہید ہوں یا نوازشیف صاحب ہوں ان دونوں کے اوپر بھی اس طرح کے الزامات تواتر کے ساتھ لگائے گئے کرپشن کے بھی لگائے گئے بیٹ گورننس کے بھی لگائے گئے نیپٹیزم کے بھی لگائے گئے منی لانڈرنگ کے بھی لگائے گئے ہر طرح کے الزامات لگائے گئے بلکہ پیپلز پارٹی پر تو یہاں سے سکھوں کے لیڈرز کی لسٹوں کو راجیف گندی صاحب کے سپورٹ کرنے کے بھی الزامات آئے لگائے گئے سیکیورٹی رسک تک قرار دیا گیا لیکن اس کے باوجود کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں یا محترمہ بیرزیر بھٹو صاحب صاحبہ کو پسند کرنے والوں کی تعداد میں یا ظلفکار علی بھٹو پر جانچ رکھنے والوں کی تعداد میں کمی آئی جواب ہے نو زیرو نہیں ہو سکا کیونکہ پاکستان کی سیاست کے ڈائنامکس بلکل بہت زیادہ مختلف ہیں اب یہ بات بہت زیادہ کہی جاری تھی ماضی میں بھی کہی جاری تھی کہ جنہاں بلے کا نشان ختم کر دیا جائے گا الیکشن کے دوران پاکستان طریقہ انصاف کا صفایہ ہو چکو ہوگا بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان نہیں ہوگا بھائی یہ بات ہے ہی نہیں کہ بلے کا نشان ہوگا یا بلے کا نشان نہیں ہوگا اصل بات یہ ہے کہ آپ نے اس کرائسس آف کریڈیبلیٹی کو کس طریقے سے ڈیویلپ کرنا ہے اور پھر کیسی فضاء بنانی ہے جس کے نتیجے میں انتخابات آپ کو صاف اور شفاق نظر بھی آئیں وہاں پر لوگوں کی پارٹسپیشن بھی نظر آئیں اور نتائج بھی آپ کی مرضی کے مطابق آئیں اور اس سائنس کو پاکستان کے الیکٹیبلز کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہے اور اس کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ اس سائنس کی اوپر کیسے عمل درامت کرنا ہے اور میرا نہیں خیال کہ اس چیز سے اب کسی کو کوئی انحراب ممکن ہے اگر آپ گوھر کریں تو پاکستان کی آدھی سیاست آدھی سیاست یا آدھا الیکشن پولنگ ڈے والے دن ہوتا ہے اور آدھے الیکشن کا 50% حصہ پولنگ ڈے پر اس وقت ہوتا ہے جب پولنگ کے عمل کا آغاز ہوتا ہے ووٹرز کو لے کر پولنگ سٹیشنز تک آنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ریزلٹس کی کمپائلیشن کے لیے پولنگ سٹیشن سے نتائج کے ہمراہ آرو آفیس پر جا کر اپنے ووٹوں کا نہ صرف پیرا دینا ہوتا ہے بلکہ ان تمام انتخابی نتائج کے مطابق اس سے کمپیٹیبل نتائج کو آرو کے موں سے نہ صرف نکلوانا ہے بلکہ اس سے وہ جو فارم ہے پدنگ اس کا کیا نام ہے 35 کا 36 اس کے اوپر دستخت بھی کروا کے ریزلٹس کو ڈسپلے کرانا ہے یہ ہے الیکشن اور پاکستان کے الیکٹیبلز چونکہ اس سائنس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ الیکشن ڈے کے ڈائنامکس کو کس طریقے سے انہوں نے حقیقت میں وہ جو ہے تبدیل کرنا ہے اور نتائج حاصل لینے ہیں لہٰذا وہ ہر ایک الیکشن کے اندر چاہے وہ جس مرضی جماعت سے تعلق رکھتے ہو وہ کامیاب قرار پاتے ہیں وہ تمام لوگ جو نو عموز ہوتے ہیں جو نو وارد ہوتے ہیں اس سارے کے سارے سیاسی پروسیس کے اندر ان کے لیے الیکشن ڈے کی پولٹکس کے اندر آنا الیکشن ڈے کے ڈائنامکس سے خود کو ہم اہند کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اور اگر آپ کو یاد ہو اسی بات کا اعتراف جناب عمران خان صاحب نے اس رکت کیا تھا جب وہ بیس سو بارہ کا الیکشن ہارے تھے اور اس رکت جہانگیر ترین صاحب عمران خان صاحب کی جماعت کے اندر بہت ہی اہم عدے پر فائز تھی سیکٹر جنرل تھے اور انہوں نے عمران خان کو برملہ اس بات کا مشورہ دیا تھا کہ جناب الیکٹیبلز کو لے کے آئے اپنی پارٹی میں کیونکہ الیکشن کے دن کی سائنس بہت ہی زیادہ مختلف ہوتی ہے اور اس کی وجہ ہے کہ الیکشن والے دن کے اندر تین نکتے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے لیے جسے ہم کہہ سکتے ہیں تجربہ تجربہ آپ کو بار بار انتخابات لڑنے اور اسی کسوٹی کے اوپر کھرا اترنے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے اور پھر آپ اپنے آپ کو ایک نارمل نو اموز پالیٹیشن سے الیکٹیبل کے اندر کنورٹ کرتے ہیں پاکستان طریقے انصاف کے پاس الیکٹیبلز موجود تھے بیسوٹھارہ کے انتخابات میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے چن چن کر الیکٹیبلز کو پاکستان طریقے انصاف کی گود میں ڈالا تھا لیکن اس وقت وہ الیکٹیبلز جو پاکستان طریقے انصاف کے ساتھ موجود تھے وہ پاکستان طریقے انصاف سے نہ صرف اپنے راستے الگ کر چکے ہیں بلکہ وہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس موجود ہیں اب اس سیچویشن میں پاکستان طریقے انصاف کا یہ معنی ہے جس کا اظہار ابھی تھوڑے دن پہلے جناب پرویز علیہ السلام نے بھی اپنی میڈیا انٹریکشن کے اندر کیا تھا اور ان کا یہ ماننا تھا چودی پرویز علیہ السلام کا کہ جناب جو مرضی ہو جائے اگر بیلڈ پیپر کے اوپر بلے کا نشان موجود ہوگا تب کیوں ہی بندہ جو ہے وہ نہیں اس امکان کو رد کر سکتا کہ پاکستان طریقے انصاف سرپرائز دے گی لیکن چودی پرویز علیہ السلام چونکہ خود الیکٹیبل بھی ہیں اور ان کو اس ساری کی ساری پلٹیکل ڈائنامک سے اگاہی بھی حاصل ہے لیکن انہوں نے اس سچویشن کے اندر پورا سچ نہیں بولا بلا شبہ پاکستان طریقے انصاف کی مقبولیت ہوگی بلا شبہ پاکستان طریقے انصاف کے پاس ووٹر موجود ہے لیکن الیکشن کے دن کے حوالے سے جو تین ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان کے پاس موجود نہیں ہوں گی ان کے پاس تجربہ موجود نہیں ہوگا ان کے پاس وسائل موجود نہیں ہوں گے ان کے پاس پیسہ موجود نہیں ہوگا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے پاس وہ سپورٹ موجود نہیں ہوگی جو ماضی میں ان کے پاس موجود رہتی ہے لہٰذا اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب کے لیے اس سچویشن سے باہر نکلنا میرا نئی خیال کہ بہت زیادہ آسانی ہوگی کیونکہ اگر آپ گوھر کریں جس طریقے سے میں نے بھی آپ کے ساتھ گزارش کی کہ آدھا الیکشن الیکشن والے دن میں ہوتا ہے وہ تمام لوگ جن کو آپ کے پاس ہر ایک ہلکے میں امیدوار بھی ہو لیکن وہ امیدوار الیکشن کے ان ڈائنامکس سے اگانہ ہو تو وہ آپ کو ریزلٹس نہیں دے سکتا کیونکہ اگر آپ چھوٹی سے آپ کو مثال دیتا ہوں ابھی ریسنٹلی الیکشن کمیشن کی طرف سے نئی ہلکہ بندیاں کی گئی ہیں اور ان ہلکہ بندیوں کے اندر نیشنل اسمبلی کے ہلکے کے لیے جو ووٹرز ہیں ان کا جو لیمٹ ہے وہ نو لاکھ مقرر کر دی گئے یعنی نو لاکھ نفوس پر مشتمل ایک انتخابی ہلکہ ہوگا نو لاکھ لوگ اس ہلکے کے اندر اپنا ووٹ کاسٹ کر سنگیں گے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نو لاکھ ووٹرز کے لیے کچھ پولنگ سٹیشنز بنایا جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک ہلکے کے اندر نیشنل اسمبلی کی کانسٹرکونسی کی بات کر رہا ہوں ہلکے کے اندر کم از کم بھی اگر لگائے جائیں تو پانچ سو پولنگ سٹیشنز بنایا جائیں گے میل اور فی میل اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک پولنگ سٹیشن کے اندر آپ کے پاس چار کم از کم بوت ہوں گے میل ووٹرز کے لیے اور چار آپ کے پاس بوت ہوں گے فی میل ووٹرز کے لیے اب ان ہر ایک بوت کے اندر آپ کو کم از کم ایک پولنگ سٹیشن ایک پولنگ ایجنٹ کو تقرری کرنی ہے پولنگ سٹیشن کے اندر پولنگ سٹیشن کے بعد ووٹرز کی پرچیاں بنانے کے لیے آپ کو کیمپس بھی لگانے اور وہاں بھی کم از کم چار سے آٹھ بنوگی آپ کو ضرورت ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ سو پولنگ سٹیشن آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ کے پاس آٹھ پولنگ بوت پر سٹیشن موجود ہوں گے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ کو پولنگ سٹیشن کے اندر پولنگ سٹیشن کے ہر ایک بوت کے اندر آپ کو چار بندوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف الیکشن دے کے اندر اس ڈیوٹی کو ادا کرنے کے لیے ساڑھے چار ہزار بندوں کی ضرورت ہے جو پولنگ سٹیشن کے اندر موجود ہوں گے اتنی ہی تعداد آپ کو پولنگ سٹیشن کے باہر موجود ہے آپ موجودگی کی ضرورت ہے جو پرچیاں بنائے گی اور اتنی ہی تعداد ان لوگوں کی ریکوائیڈ ہے جو لوگوں کو گھروں سے نکال کر گانیوں میں بٹھا کر پولنگ سٹیشنز لے کے آئے گی اور بریانی کا ڈبا ان کو دے گی یا کیمے والا نام دے گی یہ پاکستان کی سیاست کی ڈائنائمکس ہے آپ کو اچھی لگیں بری لگیں اپنی جگہ پر لیکن یہ حقیق نہیں ہے اس کا مدد یہ ہے کہ صرف پولنگ ڈے پر آپ کے پاس ورک فورس کی تعداد کم از کم بارہ سے پندرہ ہزار کی ہونی چاہیے تب آپ ایک نیشنل اسمبلی کی کانسیکونسی کا الیکشن لڑ سکیں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس وہ لوگ بھی موجود ہونے چاہیے جو ان پولنگ سٹیشنز سے نتائج کو لے کر ریٹرننگ آفیسر کے پاس جائیں اور ریٹرننگ آفیسر سے ریزلٹس لے سکے اور یہ کام ایک گھاگ الیکٹیبل کر سکتا ہے ایک نو اموز آدمی نہیں کر سکتا بے شک اس کے پاس پیسے کی فراہمی ہی کیوں نہ ہو اب ایک چاند ان جیسے لوگوں کو جن کا ملک ریاض صاحب جیسے لوگوں کا جن کا میں نے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا ان کو پاکستان واپس لاکر عمران خان صاحب یا پاکستان دریقین صاحب یا بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف یا فرق گوگی کے خلاف یا عثمان بزدار کے خلاف پریس کانفرنس کرانے سے کیا فائدہ ہوگا پریس کانفرنس کرانے سے نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک آپ کے پاس میڈیا ہائپ کریئٹ ہوگی مسلسل ڈسکشن کی ایک فضاء بنے گی عمران خان کے خلاف ایک نیگٹیف قسم کا محول کے لیے ڈھوگا اور اس نیگٹیف قسم کے محول کے اندر وہ ایک فلوٹر ووٹر جو ہے جو الیکشن والے مہم کے دوران ہوا کے رخ دے کے فیصلہ کرتا ہے اس کے ذہن کو اس بات پر قائل کرنے پر مجبور کیا جائے گا کہ بھائی یہاں پہ ہم نے ووٹ نہیں دینا ہے انہیں دے آنا ہی نہیں یا یہ چور ہے یا یہ ثابت ہو گیا یہ کرپت ہے جسی کے سے نواز شریف یا صفلی زرداری صاحب کے بارے میں فضاء سازی محول سازی کی جاتی تھی بلکل ایسے کیا جائے گا اس کے نتیجے میں وہ تمام لوگ جو پاکستان درکین صاحب یا عمران خان صاحب سے قربت رکھتے ہیں ان کے نزدیک الیکشن ڈے کی ایکٹیوٹی ہو جائے گی بے مانی اور وہ کہیں کہ یہ جتنا تھے خانے ہیں نہیں جا کے ووٹ پر اندر کی فیدہ جب یہ والی ایک سوئی ڈیویلپ آج ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بارے سے پندرہ بھی ساز ووٹر آلیڈی سائیڈ پہ ہو گئے اپنے آپ کو انہوں نے الیکشن پروسس سے ایریلیونٹ کر لیا دوسرا آپ کے پاس الیکٹیبل نہیں ہے آپ کے پاس وہ قوت موجود نہیں ہے جو جو پروسس میں نے بھی آپ کی خدمت میں رکھا ووٹر کو لے کر وہ جو ہے پولنگ بوت تک لے کے جانا اور پھر پولنگ بوت سے واپس لے کے آنا اور پولنگ بوت کے اندر سارا کچھ اس کے لیے آپ کے پاس وہ پندرہ ہزار لوگوں کی ورک فوس کو ٹرین کرنا لے کے آنا اس سارے پروسس کے اندر شامل کرنا اور اس کو مطمئن کر کے واپس شام کو گھر بھیجنا اتنی کپیسٹی نہیں ہوگی کسی بھی نئے پلٹیکل لیڈر کے حوالے سے جس کا ذکر علیمہ خان صاحبہ نے کل اڈیالا جیل کے باہر میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کیا تھا علیمہ خان صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہمارے پاس امیدوار نہیں ہوں گے تو ہم وکیلوں کو ٹکٹیں دے دیں گے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذہن گندر اس بات کو پہلے ہی تسلیم کر لیا کہ امران خان نہیں ہے آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہمارے پاس پلٹیکل امیدوار نہیں ہے آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہم نے میک شفٹ ارینجمنٹ کرنی ہے ہم نے حلقوں کے اندر ریپریزنٹیشن دینی ہے چاہے ہم خمبہ کھارا کر لے چاہے ہم وکیل کو ٹکٹ دے دے چاہے ہم جنرلسٹ کو ٹکٹ دے دے چاہے ہم ماجہ کو دے دے چاہے ہم ساجے کو دے دے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان حقیقت کو تسلیم کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس بات کو بھی تسلیم کر لیا کہ آپ کے پاس election day کے dynamics کو فلفل کرنے کی اس وقت capacity نہیں ہے تو اگر یہ capacity نہیں ہے تو آپ نے in fact اس بات کو بھی تسلیم کر لیا ہے کہ پاکستان طریقے انصاف کا اٹھ پر بھی کو elections کے دوران کسی طرح کا کوئی سکوپ نہیں ہے اور اگر آپ کو اپنا سکوپ بنانا ہے تو پھر آپ کو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لئے کچھ پلٹیکل گراؤنڈ کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے جو بظاہر ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے اپنے لئے اگر ضرورت ہر کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ